حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا یوم الجمعہ سید الایام جمعہ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اعظمہ انداللہ اجرم من یوم الفطر و رضحہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ المبارک کا دن اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم کے لزدیک عید الفطر اور عید ادھا کے دن سے بڑھ کا عظمت والا ہے یعنی ایک انسان جب نمازی کیلئے جاتا ہے عید الفطر ادا کرنے کیلئے جاتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عیدگاہ میں پہنچتا ہے وہاں سے باہر بعد میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو پہلے ماہ پر مازے خربانی کے دن کو دیکھا جائے عید الادخا کے دن کو دیکھا جائے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ایک میرا غلام خربانی کرتا ہے خربانی کے جانور کی خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو پہلے ماہ پر مازے اللہ تعالیٰ اسلام اللہ تعالیٰ حضور کی بڑے عالم ہر حال میں حضرت صاحب نامت پر قاتل کو کچھ سیاب تشریف لے آئے گئے میں آیاء مقدسہ کا تجمع کر کے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کر اپنی پاس پر سمیل کروں گا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاق فرمایا جو آیاء مقدسہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے ارشاق فرماتے ہیں فَعَقِيمُ السَّلَاةَ نَمَازْ قَائِنُ کرُو وَعَادُ الزَّكَاةَ زَكَاةَ عَدَا کرُو وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ کریم میں ارشاق فرماتے ہیں اللہ کریم کو کرز حسنہ دو وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ کریم کو کرز حسنہ دو اور اللہ کریم میں ارشاق فرماتے ہیں جو بھی اپنی طرف سے جو بھی تم دنیا سے زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی طرف سے جو بھی تم خیر کا کام آگے دے جوگے زندگی میں جو بھی خیر کا کام کروگے جو بھی بھلائی کا کام کروگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ایک تم ادھر اپنی پر ساتھ کے مطابق کو عمل کروگے تاجے دو ہوئے اندلہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اسے پاؤ کے خیرن بہت بہتر وآزم عجرہ اور عجر کے دوار سے بہت زیادہ ارشاد فرماتے ہیں یہ زندگی ہے دنیا ہے دنیا میں اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں تم کیا محفوظ کر سکتے ہو کون سی چیز ہے جو اس کی بارگاہ میں تمہارے لئے محفوظ رہے گی وہ وہی تمہارا عمل خیر ہے کہ تم اپنی زندگی میں کروگے مریاتہ کریم علیہ السلام اکثر حدیث پاکہ اپنے پیرو مرشد سے سنتے ہیں قضور علیہ السلام نوازے طور پر ارشاد فرمایا کہ مخلوق اللہ کریم کے آیال ہیں اللہ کریم کا کنبا ہے یعنی اگر تم مخلوق کے ساتھ بھلائی کروگے تمہارا مخلوق کے ساتھ کوئی بھی خیر کا کام کرنا مخلوق کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرنا تم ادھر اپنی بسات کے مطابق عمل کروگے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اللہ کریم بھی شان کے مطابق استادر ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے ہو رکھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹھ لیتا ہوں میرے آقا کریم توف رحیم علیہ السلام نے ارشاق فرمایا حضور علیہ السلام ارشاق فرماتے ہیں کہ من نفسا ان مسلم قربطن نفس اللہ عنہ حضور علیہ السلام ارشاق فرماتے ہیں کہ من نفسا ان مسلم قربطن حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کسی بھائی کے تکلیف کو دور کیا من نفسا ان مسلم قربطن جس نے بھی کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا اس کی تکلیف میں اس کو دور کرنے کا باعث منع حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نفا صلی اللہ عنہ بہا قربتن من قرابی یوم قیامتیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کسی کی تقریف دور کرنے کا سبب بن جاؤ اللہ کریم تمہاری قیامت کی تقریف کرنے کا کہ تم دنیا میں کسی کی اس نے دنیا میں کسی کی تقریف کو دور کیا اللہ رب العزت اس کی قیامت کی تقریف کو دور فرماتے گا کہاں قیامت کے دن جو سختیاں ہیں اللہ کریم ان سختیوں کے اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کسی کے لئے آسانی پیدا کرو یہ کتنی بڑی اور کتنا بڑا انعام ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی کے لئے آسانی پیدا کی یسر اللہ علیہ دنیا والآخرہ اللہ کریم اس بندے کے سارے کاموں کو دنیا و آخرت میں آسان فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے جس نے دنیا میں کسی کے لئے آسانی پیدا کی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس بندے کے عمور کو اس بندے کے معاملات کو دنیا میں بھی آسان فرمارeu دیتا ہے اور آخرت میں بھی آسان فرمارے گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور یاد رکھے کہ جس کے احدوں پہ پردہ ڈل گیا اللہ کریم خمص کے صدقے اسے ماں فرما دے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی تحفیق عطا فرمائے وہ واضح طور پر فرماتا ہے خیر کا کام کرو تمہاری زندگی کا ہر لمحہ خیر کا پیامل ہونا چاہیے تمہارا ہر قدم اٹھے تو خیر کے لیے تمہاری زبان کھلے تو خیر کے لیے تم کسی بھی کام کے لیے قدم پڑھاؤ خیر کے لیے تم خیر کا کام کرو اللہ تعالی تمہیں دنیا میں بھی بلا عطا فرمائے گا آخر تمہیں بلا عطا فرمائے گا اللہ تعالی کی تحفیق عطا فرمائے واضح وضاوانا الحمدللہ